کیا بریفنگ دے گئی ہے؟ کیا بریفنگ دے گئی ہے؟ پیسے پروائیڈ کیے جائیں؟ آپ کے جانب سے کہا جائے؟ پیسے بولٹ آرڈر کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ جی انشاءاللہ جو ابھی آرڈر آئے گا پھر اسی بھی انتظام کریں عمل درامت کے لئے آپ کے طرف آپ کے پاس مکمل انتظامات ہیں اگر کہا جاتا ہے اوکی کا سکتا ہے؟ فائنڈز کے جو پوزیشن ہے اس کے حساب سے تبا ہے؟ باقی چیزیں بھی ہیں سر ان چیمبر سامات میں چیف جسٹس ساپ کے روبرو کیا آپ نے ریپورٹ پیش کی کوئی ریمارس چیف جسٹس نے دیئے؟ ہمارا کام تھا بیک اینڈ پر سپورٹ کرنا ریکارڈ لے کے جانا ہماری کوئی پوزیشن ہے سج نہیں تھی وہ ہی تھی جو ہوئی ایکیس بلین روپے چاہیے چیف جسٹس کا کیا سر اس میں وہ تھا انپٹ تھا اس سامات میں انہوں نے کچھ کہا؟ چیف جسٹس نے یہی کہا کہ آپ پیسے افرام کیا جائے آپ کی جانب سے کیا موقع اپنایا گیا؟ ہمارا کوئی موقع نہیں تھا ہم نے تو پیسے لینے ہیں چیف جسٹس آپ نے رہاں سے خزانہ بلکل پیسے دینے سے ان کہا یہ سر اس پر چیف جسٹس پاکستان نے کچھ کہا کہ پارلیمنٹ کیونکہ پیسوں کی آپ کو آرڈر میں آئیں گی آرڈر کیونکہ ایشو نہیں ہوا اس لیے میں کہہ نہیں سکتا لیکن یہی تک کہ پیسے ممکنہ ممکنہ دباو ہے جس طرح اس طرح نہیں ہمارے میں کوئی دباو نہیں کسی قسم میں سر دوسرا یہ کہ ہلکہ بندیوں کے لیے کتنا وقت وقت درکار ہوتا ہے اس وقت تک انتخابات کے لیے ہلکہ بندیاں میں چاہیئے ہیں بہت ہے میں سنسس آگئے تو پھر ہلکہ بندیاں ہوں گی انشاءاللہ ان کے پاس پیسے بھی ہیں سیکیورٹی بھی ہیں پر ووٹ نہیں اس لیے الیکشن نہیں ہو سکتا سر کوئیسن آنسر اگر ہو جائے یہ حکومت تو پاہ سر مردم شماری اگر سر اگر نئی مردم شماری سر میڈیا سے اگر بات کرنے نہیں سر نئی مردم شماری کے مطابق پھر ہلکہ بندیاں ہوں گی اس کے لیے تو وقت درکار ہے کیا آپ نے یہ بھی اس طرح بتایا کسی میں اس کا بتانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ابھی یہ سوال تھا انہیں اوٹ کے سامنے سکتا صرف فنڈز کی پروویجن کی بات تھی اور وہ بات جو ابھی آرڈر میں کلیر ہو جائے گی لیکن آپ کے سامنے بھی یہ معاملہ ہے کیونکہ یہ تو ایک پیچیدہ معاملہ جس پر تعفضات ہیں جب نیا سینسز ہو جائے گا تو اس کے اوپر پچار پانچ مہینے جو لگتے ہیں خوش صاحب آپ کو مہینے عدالت کی طرف معاملہ جاتا دکھائی دے رہے چیف جسٹس صاحب نے کیا ڈائریکٹ آرڈر جاری کیا آج جسٹس صاحب انصاف سے فیصل ہوگی ابھی وہ آرڈر آئے گا وہ کلیر ہو جائے گا کیونکہ میں ان کے بہاں پر بول نہیں سکتا آرڈر آئے گا تو کلیر ہو جائے گا کہ اس پر انہیں کیا کہا خدا کی قسم حکومت کے پاس اوٹ کیا بڑھ اچھے محول میں بات چیزیں اگر ان کے پاس بہت اچھے بہت اچھے اچھا آخر میں یہ بتائیے گا کتے پر امید ہیں کہ آپ کو فنڈز مل سکیں گے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں نا اگر وہ آئے گئے تو پھر ہم پر امید ہی ہیں اگر فنڈز آ جائے تو الیکشن کرانے میں تخابات ہوتے ہوئے دکھائے دی رہے ہیں آپ اس کا میں اس کا کچھ نہیں کہہ سکتا ہے جی کیونکہ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نے کہا چار پانچ ماہ میں اگر حلقہ بندیوں میں لگ جائیں گے تو ابھی آپ نے کہا چار پانچ ماہ حلقہ بندیوں میں لگ جائیں گے اور پافوزات ہیں تو الیکشن کمیشن کے پاس ریزارٹس آئیں گے حلقہ بندیوں کے اس کے بعد یعنی سینسس کے اس کے بعد پھر وہ اس کا مطلب ہے چار پانچ ماہ نظر آ رہے ہیں اگر سینسس ہوگا آج تو بات کو سینسس پہ نہیں ہوئی نا آج تو صرف کیونکہ یہ جنرل ہے کیونکہ سینسس پہ اگر سوال ہے تو اس پہ تانا اس تناظر میں لیکن سینسس اس وقت آج تو بات نہیں ہوئی آج نہیں ہوئی آج نہیں ہوئی تینکیو تینکیو بریمی تینکیو بریم لیکن، مجدی کہ